بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ہر محضر ناظرین امریکہ کی طرف سے کی جانے والی دیشتگردی جس کے نتیجے میں ایرانی میجر جنرل قاسم سلمانی شہید ہو گئے تھے اس کے بعد ایران نے سرخ پرچم لہرہ کر جنگ کا آواز کر دیا ہے اور امریکہ پر مختلف طریقوں سے حملے شروع کر دیئے ہیں ایسی صورتحال میں اگر باقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو کیا امریکہ سے لڑ سکے گا ایران ایران کی طاقت کیا ہے ایران کے پاس کون سے اتھیار ہیں اور اس جنگ میں ایران کا ساتھ کون کون سے ممالک دیں گے اور پاکستان امریکہ کا ساتھ دے گا یا ایران کا ان تمام سوالوں کے جواب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے قبل حسوے روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ گینٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے معزز ناظرین ایران وہ واحد ملک ہے جس نے پچھلے پانچ سالوں میں سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں بہت زیادہ ترقی کی ہے ایک ورطانوی ٹھینک ٹھینک نے کہا ہے کہ ایران ایک اندازے کے مطابق پانچ لاکھ تئیس ہزار فوجی رکھتا ہے جس میں ساڑھے تین لاکھ روایتی اور ڈیڑھ لاکھ پاسداران انقلاب ہیں اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی بیری فورس میں بیس ہزار اہلکار ہیں اس فورس کے اہلکار آبنائے ہرمز میں مسلح گرش کرتے ہیں پاسداران انقلاب کے ایک اور رزاکار گروپ بسیج کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور بسیج کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ وہ واحد فوج ہے جو ایک وقت میں کسی بھی ملک سے لڑنے کے لیے لاکھوں رزاکار اگٹھے کر سکتی ہے پاسداران انقلاب کی بنیاد چالیس سال پہلے رکھی گئی تھی تاکہ ایران کے اسلامی نظام کا دفاع کیا جا سکے یہ عزاز بھی القطس فورس کو ہی حاصل ہے کنان نے ہاتھ دولت اسلامیہ کو ناقابل فراموش شکست دی القطس فورس لبنانی تنظیم حزباللہ کے ساتھ مل کر بھی کام کرتی رہی ہے ایرانی آرمی وہ واحد آرمی ہے جو جب بھی میدان میں اتری ہے تو فتح حاصل کر کے ہی واپس پلٹی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایران کا دفاعی نظام کیسا ہے معزز ناظرین ایران کے دفاعی نظام کے درامدات بہت کم ہیں لیکن ایران کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ شاید کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے ایران کسی میزائل ٹیکنالوجی نے حال ہی میں امریکہ کے ایک ایسا ڈرون مار گرایا ہے جس کے بارے میں امریکہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کو مار سکتا ہے اس ڈرون کی مالیت بیس ملین ڈالرز ہے امریکہ کے پاس یہ ڈرون صرف چار ہی تھے جن میں سے ایک کو ایران نے تباہ کر دیا ہے باقی تین بچے ہیں اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی والے ڈرون بھی ایران منٹو میں ڈیر کر دے گیا ایران کا میزائل پرگرام کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں نمبر ایک پر سجیل بیلسٹک میزائل آتا ہے یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا میزائل ہے جو دو مراحل میں اپنے حدف تک پہنچتا ہے اس کی رینج پچیس کلومیٹر ہے گلوبل سیکیورٹی اس میزائل کے بارے میں لکھتی ہے سجیل میزائل پچیس سو کلومیٹر رینج رکھتا ہے چھ سو ساٹھ کلو گرام وار ہیڈز اٹھا سکتا ہے اور اس کو بڑھا کر ہزار سے دو ہزار تک بھی کیا جا سکتا ہے نمبر ٹو غدیر کلاس سب میرینز یہ میرینز آبنائے ہرمز میں خام تیل کی تجارت میں مسروف جہازوں کے لئے سب سے بڑا خطرہ قرار دی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ ایران کے پاس شارٹ رینج اور لانگ رینج میزائلوں کی ایک لمبی فیرست موجود ہے جس کا توڑ امریکہ اور اسرائیل کے پاس نہیں ہے اگر آپ ان میزائلوں کی مکمل تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو کمٹس باکس میں اپنی قیمتی آرہ سے آگاہ کیجئے گا تاکہ اگلی ویڈیو اسی میزائل سسٹم کے اوپر بنائی جا سکے اس کے علاوہ ایران کے پاس سائبر حملوں کی صلاحیت پر موجود ہے دوزہ دس میں ایران کی نیکلر تنصیبات پر حملوں کے بعد ایران نے اپنی سائبر صلاحیتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا مانا جاتا ہے کہ ایران کے الکتس فورس کے پاس اپنی کمانڈ ہے جو کمرشل اور اسکری جاسوسی پر کام کرتی ہے عالمی رد عمل چین روس اور ترکی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم ایران کا ساتھ دیں گے اسی حوالے سے پاکستان کا بھی ایک بہت اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں جنرل آصف غفور صاحب نے کہا ہے کہ خطہ خراب حالات سے بہتری کی جانب جا رہا ہے کسی ایسے عمل کے حصہ نہیں بنیں گے جس سے خطے کا امن خراب ہو میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی چر رہی ہے خطے میں مختلف ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہونی چاہیے اور ڈائلاغ سے آگے بڑھنا چاہیے پاکستان اس سلسلے میں تمام پرامن کوششوں کی تاہید کرے گا آرمی چیف کا کہنا تھا پاکستان نے بوسی قربانی کے بعد امن حاصل کیا ہے ہم نے اخوان سرحد کو محفوظ بنایا اور اپنی سرزمین سے دہشتگردوں کا صفائیہ کیا اس طرح کا بیان میجر جنرل آصف غفور صاحب نے اس لیے دیا کیونکہ مائیک پومپیوں نے انہیں کال کر کے کہا تھا آپ ہمیں اپنی ائر بیسز دیں تاکہ ہم ایران پر حملہ کر سکیں لیکن آصف غفور صاحب نے واضح الفاظ میں انہیں منع کر دیا ہے امید ہے محترم ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اللہ حافظ